بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ڈاکٹر تارک نیازی اور آج کا میرا ٹاپک ہے خناغ ڈپتھیریہ میں نے پچھلے پروگرام میں ای پی آئی کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان میں اس وقت قریباً بارہ بیماریوں کے خلاف حفاظتی ٹیکہ جات لگائے جا رہے ہیں اور میں نے یہ کہا تھا کہ میں ہر بیماری کے بارے میں یہ جو بارہ بیماریاں تھوڑا سا ہر بیماری کے بارے میں آپ کو کچھ بتاؤں گا تو آج کا میرا ٹاپک ہے ڈپتھیریہ یہ بسیکلی خناغ اس کو کہتے ہیں یہ بچوں کی بیماری ہے اور عموماً پانچ سال سے کم بچوں میں یہ بیماری ہوتی ہے لیکن ساٹھ سال سے زیادہ عمر کے افراد میں بھی یہ ہوتی ہے یہ اپر رسپیریٹری ٹیک انفیکشن ہے یہ جو ہمارا نظام تنفس ہے جو سانس لینے کا نظام ہے اس کے جو اپر پارس ہوتے ہیں جس میں ناک شامل ہے جس میں فیرنکس جس کو ہم ہلک یا گلہ کہتے ہیں اور لیرنکس جس کو ہم بائس باکس بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر ووکل کارڈز ہوتے ہیں جس سے آواز پیدا ہوتی ہے تو یہ اپر رسپیریٹری ٹیک میں شامل ہوتے ہیں تو یہ اس جگہ کا انفیکشن ہے اور یہ پھیلتا ہے ڈروپ لیٹ یعنی جب کوئی جو مریض ہوتا ہے یا بچہ جو ڈپتھیریا یا خوناک میں مبتلا ہوتا ہے جب وہ کھانستا ہے یا وہ سنیزنگ کرتا ہے چھینکتا ہے تو اس سے دوسرے صحت مند انسان تک وجرہ سیم چلے جاتے ہیں یا اس کی جو سیکریشن ہوتی ہیں موہ کی لواب ہو گیا تھوک ہو گیا یا نیزل سیکریشن ان سے ہاتھ لگ جائے اور وہ صحت مند انسان تک پہنچ جاتی ہے اس کی کاز ایک بیکٹیریا ہے یعنی وہ جراسیم جیسا کہ وائرس بھی ہوتے ہیں بیکٹیریا بھی ہوتے ہیں اور بہت سے قسمیں ہیں تو جو بیکٹیریا اس کا نام ہے کارنیو بیکٹیریم ڈپتھیریا یہ کارنیو بیکٹیریم ڈپتھیریا خوناک یہ دو طرح سے اور دو طریقوں سے انسان کی بارڈی کو نقصان پہنچاتا ہے اور ڈیمیج کرتا ہے جب کارنیو بیکٹیریم ڈپتھیریا یا یہ بیکٹیریا جسم کے اندر داخل ہوتے ہیں اصلا موں کے اندر گلے میں تو یہ ایک جگہ پہ وہاں پہ ملٹپلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں اور جو وہ ارد گرد کا ٹیشو ہوتا ہے اس کی سویلنگ ہو جاتی ہے ریڈنس ہو جاتی ہے اور سیل یا کھلیے وہ ان کو یہ ڈیمیج کرنا شروع کر دیتے ہیں یعنی ان کی نیکروسس ہو جاتی ہے وہ سارا ٹیشو ڈیمیج ہو جاتا ہے تو یہ جو ڈیمیج ٹیشو ہوتے ہیں یہ ان کی جو شکل ہوتی ہے یہ ایک جلی سی بن جاتی ہے میمبرین سی بن جاتی ہے اس کو سوڈو میمبرین کہتے ہیں یعنی یہ نیکروٹک میٹیریل جو ہوتا ہے ٹیشو کا جسم کے اندر یہ ملٹپلائی کر رہا ہوتا ہے یہ بیکٹیریا تو وہ ایک جلی بنا دیتے ہیں اور یہ جلی سوڈو میمبرین یہ سرمائی پیلے رنگ کی ہوتی ہے گریہ یلوش کلر کی یہ ایک پکی نشانی ہے اس خنہ کی یہ مہ کے اندر موجود ہوتی ہے یہ گلے یا ہلک میں بھی موجود ہو سکتی ہے یہ لہرنکس بھی موجود ہو سکتی ہے ناک میں موجود ہو سکتی ہے ٹانسل کی اوپر ہو سکتی ہے جو ہمارا طالو ہے تو سامنے والا تو اس کو ہارڈ پیلٹ کہتے ہیں جو پیچھے ہوتے ہیں اس کو سافٹ پیلٹ کہتے ہیں تو سافٹ پیلٹ یا تالو کی اوپر ہو سکتی ہے اور اگر آپ موہ دیکھیں موہ کھولیں تو آپ دیکھیں گے کہ تالو کے بعد درمیان میں ایک چھوٹا سا گوشت لٹکا سا ہوتا ہے اس کو یوالہ کہتے ہیں تو یہ وہاں پہ بھی یہ میمبرین ہو سکتی ہے اور یہ پکی ہوتی ہے انڈرلائنگ ٹیشو سے اس کو اگر چھیڑیں یا ہٹانے کی کوشش کریں تو بریڈنگ شروع ہو جاتی ہے یہ بیماری کی پکی نشانی ہے تو ایک تو لوکلی وہاں پہ سویلنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے اس طریقے سے یہ بکٹیریا متاثر کرتا ہے دوسرا یہ ایک زہریلا مادہ آپ سمجھ لیں خارج کرتا ہے ایکزو ٹاکسن ہوتا ہے ٹاکسن ہوتا ہے جو بلڈ میں شامل ہو جاتا ہے اور اس سے وہ پھر وہ دل کو متاثر کرتا ہے آساب کو متاثر کرتا ہے لیور کو کیڈنی کو پھپڑوں کو نیمونیا ہو جاتا ہے اگر دل کو کرے دل کے پٹھوں کی سوزش ہو جائے مایوکارڈائٹس ہو جائے تو پھر مورٹیلٹی کے چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں اس طرح اگر یہ آساب کو متاثر کرے یہ ایکزو ٹاکسن جو کہ زہریلا مادہ یہ بکٹیریا کارنیو بکٹیریم ڈپٹیریا ریلیز کر رہا ہوتا ہے تو جو تعلق ہے ہمارا اس کی پریلیسز ہو جاتی ہے اور پھر ایکس کی گلے یا حل کی بھی پریلیسز ہوتی ہے یعنی اپنا کام چھوڑ دیتے ہیں ایک قسم کا کہیں کہ اس سے کفالج سا ہو جاتا ہے اور اگر وہ بچہ خوراک لینا چاہے تو وہ پراپرلی اس کو نہیں نگل سکتا ریگر جیٹیشن وہ واپس آ جاتی ہے اور اس سے بچہ جب باتیں کرتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے وہ ناک سے بور رہا یعنی نیزل ٹینج اس میں ہوتی ہے پھر اگر آساب مبتلا ہوں آنکھوں کے تو بھینگا پن آ جاتا ہے چیزیں دو دو نظر آتی ہیں صحیح طریقے سے چیزیں نظر نہیں آتی تو یہ سارے افیکٹ ہوتے ہیں اس ایکزو ٹاکسن کے اب اس بیماری کے علامات کیا ہوتی ہیں بخار ہوتا ہے بہت زیادہ کمزوری ہوتی ہے گلے میں خارش ہوتی ہے اور موسٹ امپارٹنڈ کہ سانس میں دشواری ہوتی ہے سانس میں تکلیف ہوتی ہے ٹیفیکلٹ بریدنگ ہوتی ہے بہت مشکل سے سانس لیتا ہے بچہ پھر یہی جو ممبرین میں نے کہا ہے یہ موہ کے اندر موجود ہوتی ہے یہ اس کی بڑی نشانی ہے پھر بچے کی جو گردن ہے اس کی سوجن ہو جاتی ہے اس کی سویلنگ ہو جاتی ہے اس کو کہتے ہیں بلنک یعنی جس طرح بیل کی گردن ہوتی ہے اس طرح کی اپیرنس ہو جاتی ہے ایسے بچے کو دور سے آپ دیکھیں تو آپ پہچان جاتے ہیں پھر چونکہ اندر بیکٹیریا جہاں پہ اس نے سویلنگ کی ہوئی ہوتی ہے ہلک کے اندر تو وہاں سانس کی نالی تنگ ہو جاتی ہے تو جب بچہ سانس لیتا ہے تو وہ بہت مشکل سے سانس لیتا ہے اور وہ رستہ تنگ ہو جاتا ہے تو تنگ رستے سے جب ہوا گذرتی ہے تو عجیب سی آواز پیدا ہوتی ہے یا سیٹی سی بہیتی ہے جب وہ سانس لیتا ہے اس کو سٹرائیڈر کہتے ہیں وہ اس کا ٹپیکل ہوتا ہے پھر بچے کی آواز بیٹھ جاتی ہے خردرپن آ جاتا ہے آواز میں جس کو ہم کہتے ہیں ہورسنے سا وائس ہو جاتی ہے پھر بچہ جب کھانسی کرتا ہے پیرنٹس بتاتے ہیں کہ جب یہ کھانستا ہے تو اس کی عجیب سی کھانسی ہوتی ہے جس طرح کتے کے بھونکنے کی آواز ہوتی ہے اس کو براسی کف کہتے ہیں یا بارکنگ کف بھی کہتے ہیں پھر بعض بچوں کے ناک سے جو سیکریشن آ رہی ہوتی ہیں وہ پھول سمیلنگ ہوتی ہیں اور اس میں بعض اوقات بلیڈ بھی موجود ہوتا ہے تو یہ ساری علامتیں موجود ہوں جس بچے میں تو آپ سمجھ لیں کہ اس کو خون ناک ہے اب خون ناک کے بچے کو فوراں ہسپتال میں لے کے جانا چاہیے اس لیے کہ اس کا ایک مخصوص اور خاص علاج ہوتا ہے ایک تو انٹیبائٹک دیتے ہیں بکٹیریا کو ختم کرنے کے لیے ایک مخصوص انٹی ٹاکسن دیتے ہیں وہ جو زہریلا مادہ ہوتا ہے وہ جو ٹاکسن ہوتا ہے جس ہم ایکزو ٹاکسن کہتے ہیں اس کو نیوٹرائز کرنے کے لیے یا ختم کرنے کے لیے وہ انٹی ٹاکسن دیتے ہیں پھر بچے کو آئیسولیٹ کر کے رکھتے ہیں تاکہ دوسروں کو یہ بیماری نہ پھیلے پھر اس کے لیکٹولائیڈ سوڈیم پوٹاشیم اس کو خاص طور پر دیکھنا ہوتا ہے فلویڈ دیکھنا ہوتا ہے ان کی کمی نہ ہو جائے پھر موسٹ امپورٹنٹلی کیونکہ اس میں یہ گلے اور جیس میں نے کہہ لیرنگس اور فیرنگس میں وہاں پہ ہوتا ہے یہ انفیکشن تو وہاں پہ سوجن اتنی ہو جاتی ہے کہ ہوا کا رستہ بند ہو جاتا ہے تو جو ہی ہوا کا رستہ بند ہو جائے تو بچے اندر اکسیجن ہی نہیں جاتی جنہاں وہ سانس ہی نہیں لے سکتا اور اس کی پھر ڈیتھ ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے بلکہ یقین ہی ہوتا ہے کہ اب اس سانس ہی نہیں لے رہا ہے بچہ ابسٹرکشن کی وجہ سے سفوکیشن کی وجہ سے تو اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس لیے جو ہی اس چیز کا خطرہ پیدا ہسپتال میں تو ایسے بچوں میں پھر ٹریکیاسٹمی کر دیتے ہیں یعنی یہ جو ہماری ٹریکیہ یہاں پہ اس جگہ پہ سراخ کر دیتے ہیں اور اس میں ایک ٹیوب ڈال دیتے ہیں جس کو ٹریکیاسٹمی ٹوب کہتے ہیں اور بچہ موں اور ناک کی بجائے اس ٹریکیاسٹمی ٹوب کے ذریعے اس سراخ سے سانس لیتا ہے اور بعد میں جب بچہ ریکیور کر جاتا ہے اس کی جو ہلک میں سویلنگ ہوتی ہے یا پرسپریٹری ٹریک میں جہاں بھی اڈیما اور سویلنگ ہوتی ہے سوجن ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہیں اور وہ رستے کلیر ہو جاتے ہیں پھر یہ ٹیوب نکالی جاتی ہے اور بچہ نارملی سانس لینا شروع کر دیتا ہے تو اس لیے سے بچے کو گھر نہیں رکھنا چاہیے امیڈیٹلی ہسپیٹل میں شفٹ کر دینا چاہیے اور میں ایک تھوڑا سا آپ کو یہ بتا دوں کہ جن بچوں کو ویکسینیشن ہوئی ہوئی ہو اگر ان کو ڈپتیریہ ہو جائے تو مولٹیلٹی یعنی ان کے مرنے کے چانسز ایک پرسنٹ ہوتے ہیں لیکن جن بچوں کو ویکسینیشن نہ ہوئی ہوئی ہو اگر ان کو خنال جو ڈپتیریہ ہو جائے تو ان کے مرنے کے چانسز چودہ فیصد ہوتے ہیں اس لیے میری گزارش ہے کہ آپ اپنے بچوں کو تمام بیماریوں کے خلاف ڈپتیریہ اور دوسری جتنی بیماریاں ہیں کے خلاف جو حفاظتیٹی کا جاتے ہیں ضرور لگو ہیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک میں دوسری بیماری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اجازت اللہ حافظ